جہن میں آج سینی ایک بار پھر آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر سواکت کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں اپنے بات کرنے والے ہیں کہ جو ابھی ائر فورس کا اگزام آنے والا ہے جو کی اٹھارہ سے بائیس اپریل کے بیچ میں ہیں اس کے ایڈمیٹ کارڈ فرسلی تو ایڈمیٹ کارڈ آ جائیں گے ابھی کچھ دنوں میں ٹھیک ہے سیکنل یار کافی لوگ بول رہے ہیں کہ یار لاسٹ ٹائم پر پڑھے گا تو دیکھو بھائی ایز ان کچھ ہے نہیں لاسٹ ٹائم میں پڑھنے والا تم لوگوں نے جتنا ابھی تک پڑھا ہے اسی حساب سے آگے کنٹینیو رکھو جو بھی تمہارے ریلائیبل سورسیز ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 11th 12th کی بکس ہو گئی یا پھر کوئی بھی ایسی بک باہر سے اس کے ارہنٹ یا پھر جو بھی بک ہے تمہارے پاس کوئی کوچنگ کر رہا ہوگا وہاں سے اس کے نوٹس ملے ہیں جو بھی ہیں ان نوٹس کو ایک باری ریوائز کرو اچھے سے اور ایک چیز میک شور کرنا ہے کہ آپ کو فیجکس میٹس ان کے فورمولے اور جو ایمپورٹنٹ کونشپٹ ہے فیجکس کی ایمپورٹنٹ کونشپٹ ہوگے اور میٹس کی ایمپورٹنٹ فورمولے ہوگے ان چیزوں کو تو آپ کو ریوائز کرنا ہی کرنا ہے ان کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور لاسٹ ٹائم ہے بھائی ابھی کچھ دن ہی بجھ رہے ہیں بس دس پندرہ دن کی بات ہے دس پندرہ دن اچھے سے محنت کرلو اچھے سے محنت اندہ سینج صوبہ سام جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے سے کنزیوم کرو تھوڑے دن بعد اپنا فون وغیرہ جو بھی ہے بعد میں چلا لیو اور ہم سے کوئی دکت نہیں ہے کافی ٹائم رہے گا اسی کے ساتھ ابھی آگے کی جو چیزیں ہوں گی نا جیسے کہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں میڈیگل وغیرہ کی جی ڈی وغیرہ ان سب کی تو ان ساری چیزوں کی بھی چندہ ابھی مت کرو ابھی تمہارا مین فوکس کس چیز پر رہنے چاہیے کہ تمہیں ریٹرن کلیر کرنا ہے only and only return کیونکہ جب تمہارا ریٹرن کلیر ہوگا تب ہی جا کے تم آگے کی چیزوں میں دھیان دے پاؤ گے جو بھی تمہارے آگے کی کورسز جو بھی اگزامس وغیرہ ہوں گے تمہارے جی ڈی وغیرہ سرٹی جو بھی ہے ٹھیک ہے تو ڈیلی ہاں موک وغیرہ کا سین ایسا ہے کہ ایک آدھے موک جرور لگا کے دیکھ لینا جن بھائیوں نے ابھی تک کوئی موک وغیرہ نہیں دیا ہے کمپیوٹر وغیرہ پہ کہیں پہ بھی ٹھیک ہے تو ایک آدھے موک جرور لگا کے دیکھ لینا یا پھر موک نہ لگاؤ تو کوئی بھی گنتی کہ 20 کوئی کسی بھی پریکٹیس سیٹ سے ایک موڈل ٹیس پیپر ملا فون میں دیکھو 20 منٹ لگاؤ اس 20 منٹ کے اندر دیکھو تم کتنا سول کر پا رہے ہو کیونکہ اٹلیسٹ تمہیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہاں within a time period آپن کتنا سول کر پا رہے ہیں اپنی سپیڈ کیا ہے کیا نہیں اس کے حساب سے آپ ایک دو موک تیس اور لگا اپنی سپیڈ وغیرہ بڑھاؤ last time پہ بس moment پہ یہی چیز ہے کہ اگر آپ کوئی بھی موک لگا رہے ہو تو موک لگانے کا مطلب سب سے پہلے دیکھو تم کتنا اٹیمٹ کر پا رہے ہو دوسری چیز جو تم نے اٹیمٹ نہیں کرا اس کا کیا کونسپٹ ہے اس کونسپٹ کو تمہیں اچھے سے آنا یاد کرنا ہے تاکہ اگر in case in future اگر اس کے رگارڈنگ پھر سے کوئی question آتا ہے تو اس طرح کے question تم اٹیمٹ کر لو اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ hard and fast rule اس کے لیے ہے نہیں یہ ائر فورس والے کے لیے بس یہ لگے رہو اور آپ سے اپنی محنت کرتے رہو timely کسی کو کوئی بھی دکت ہو کسی بھی چیز کے رگارڈنگ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے otherwise میری instagram idea addirate iusceni99 اس پہ آپ میرے کو میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں بھائی محنت کے لگے رہو اور آپ سے very best of like سبھی کو جہین جہبارت اور ہاں چینل کے ساتھ جڑے رہو تھوڑا شیئر بھی کر دیا تھوڑا ریسپونس اچھا نہیں ملتا اس لئے میں نے تھوڑا وہ یہ کہ میرا بھی مند تب ہی کرے گا جب زیادہ زیادہ بچے جڑیں گے اور تھوڑا ریسپونس اچھا ملے گا ریسپونس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ ویوز آ رہے ہیں زیادہ اس نہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں جیسا بھی تمہیں لگے اس کو فیڈبیک کے طور پر ضرور بتا کرو تاکہ میرے کو بھی تھوڑا موٹیویشن ملے گی ہاں بھائی بچے انٹرسٹیڈ ہیں they all are like کہ ہاں ان کو دیکھنے آئے ویڈیوز وہ سب ٹھیک ہے اور کچھ بھی ہو بھائی کمنٹ سیکشن میں بتا دینا پروپلم آپ کی ساری سول ہو جائے گی چینل کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا thank you جہین جبرت ایسی ویڈیوز میں لاتا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے thank you